موسیقی تو پھر بھی ہم جو ہے نا اس کے مختلف آسپیکٹ جو ہیں ان کو کانٹینویسلی ڈسکس کر سکتے ہیں سٹاک ایکچینج میں گزشتہ ہفتے ہم نے یہ دیکھا کہ چند ایک اہم تبدیلیاں روح نما ہوئیں جن میں پاکستان سٹاک ایکچینج کا قیام اور اس کے بعد اس کو جو ڈی میچولائز کیا گیا اس کے بعد پاکستان کی جو سٹاک مارکٹ ہے اس میں بہت بڑی تیزی آئی اور انڈیکس جو ہے وہ 53,000 تک بھی جو ہے وہ پہنچا اس کی اپنی وجہات ہیں ایکنومک فنڈیمنٹلز کی ایکسپرٹس بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو معیشت ہے وہ آئی گروتھ ٹریجیکٹری پہ ہے انفلیشن ریٹ کم ہے انٹریسٹ ریٹ کم ہے جو کمپنیز ہیں ان کی جو پرافیٹیبلیٹی ہے وہ جو ہے پہلے سے بڑھ رہی ہے یہ وہ تمام فیکٹرز جن کے ساتھ فارن انویسمنٹ کو جب آپ جوڑتے ہیں تو اور فنڈنگ کی کمی جب دور ہو جاتی ہے تو اس صورت میں سٹاک اسچینجز جو ہیں وہ دولپ ہوتی رہتی ہیں ناظرین یہ ہمارا جو پالیسی ڈیبیٹ ہوتا ہے ہم کانشیسلی اس کو ڈیزائن کرتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سے انسیچیوشن کسی پبلک پالیسی کے جو ہیں وہ انوالو ہیں ان کے کیا رولز انڈ ریگولیشن ہیں اور کیا لاز وہاں آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی پروفارمنس کیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ناظرین کی اویرنس بڑھائیں تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ جو ادارے ہیں جو مختلف ادارے معیشت کے مختلف شعبوں کو جو دیکھ رہے ہیں کیا وہ ان کو آنین کی پابندی کرتے ہیں یا کسی اور وجہ سے ان کی جو پروفارمنس ہے وہ کم ہے یا سسٹیمک فیلئر آ رہی ہے یا یہ سب کچھ ہے سٹاک ایک چینج ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس میں فیلئر کی باتیں بہت ہوتی ہیں جس میں سکینڈلز کی باتیں بہت ہوتی ہیں اہم تبدیلیاں بھی رنما ہوتی ہیں ایک اہم تبدیلی جو ہوئی جیسے میں نے عرض کیا کہ پاکستان سٹاک ایک چینج کا کیا معامل میں لائے گیا اس کے علاوہ جو میع میں ایک انٹرنیشنل فنانہ آیا کہ جو مارگن سٹینلے کیپیٹل انٹرنیشنل ہے اس نے اپنے انڈیکس میں پاکستان سٹاک ایک چینج کو شامل کر لیا جس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان کی جو بلو چپس ہیں جو ہماری مختلف سٹاکس ہیں وہ ان کے انڈیکس میں وہاں جو ہے نا وہ رپورٹ ہوں گے ریکارٹ ہوں گے کیا پاکستان کی سٹاک ایک چینج کی کی یہ جو تبدیلی آئی اس کی وجہ سے کوئی اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا کیا پاکستان کی سٹاک ایک چینج اسی طرح ترقی کرتی رہے گی اس کی ویلویشن جو ہے وہ جس کو کچھ ایکسپورٹ کہتے ہیں کہ یہ اوور ویلیوڈ ہے کیا یہ درست ہے کیا ماضی کی طرح کہیں کوئی ایسا کریش تو نہیں ایکسپیکٹڈ کہ جس کی وجہ سے دوبارہ خدا نخواستہ ہمیں ایسے دور میں چلے جائیں کہ جس میں لوگوں کی انویسمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی ڈوب جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو یہ جو انٹرنیشنل انڈیکسنگ میں جنگ کی ہماری شمولیت ہوئی ہے وہ پہلے کی طرح کہیں واپس نہ ہو جائے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے آج کے مہمان بھی ہیں محترم اکرام اللہ غوری صاحب آپ پبلک پالیسی ایکسپورٹ ہیں آپ معاشی امور کے بھی ایکسپورٹ ہیں آج کال اپنی جو ایک لیگل فرم جو ہے سکوائر لیگل کو جو ہے نا وہ رن کر رہے ہیں اس کے سینئر پارٹنر ہیں اسلام علیکم عوی صاحب میری دخواست یہ ہوگی کہ اس بحث کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ جو ریگلیٹری فریموک ہیں رولز لاس اینڈ ریگلیشن جو ہیں ریلیٹنگ تو سٹاک اسچینج ان کے بارے میں فرمائیے گا اور سسٹمز کے بارے میں بتائیے گا کہ کون سے آپ ریٹ ہوتے ہیں اور کیا آپ ان کو سفیشنٹ سمجھتے ہیں ایفیشنٹ سمجھتے ہیں یا نہیں جی بہت شکریہ یہ تو اہم انیشیٹیو جو تھا وہ تھا سکیروٹیز ایٹ ٹو تھاؤن سفٹین کی پرملگیشن اس ایکٹ میں ایک تو یہ سٹاک ایکسچینج کی انٹیگریشن کا بھی اس میں ایک چپٹر ہے اور اس کے علاوہ یہ پہلی مرتبہ ایک روبسٹ قانون بنایا گیا ہے سکیروٹیز کی ریگولیشن کے لیے اور اس کے ضرورت ایسی پیش آئی کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہ ریپیٹیڈلی آن اگین آف اگین سٹاک کریش ہوتا رہا اور اس کی وجہ سے ضرورت پڑی کہ قوانین کو ریویو کیا جائے ایک دمانے میں پانچ ہزار تک گر چکا تھا گر چکا تھا اور یہ بند کی کی سٹاکس چینجز کی وجہ یہ یہ فینومینا آمین ریپیٹ ہوتا رہتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس ایسیل اسی طرح سے کریشز ریپیٹس ایسیل آپ کی ہسٹری کا حصہ بن چکا ہے اور فیچر میں بھی یومین کہ یہ ہسٹری بناتا رہے گا یہ بناتا رہے گا اگر ہم اگر ہماری حکومتیں اس طرح سے ان کا لیکوارم ایٹیچوڈ رہا انڈیفرنٹ ایٹیچوڈ رہا انویسٹر کی طرف تو یہ ہوتا رہے گا یہ انسٹاپیبل ہے اچھا خیر دوسری بات یہ ہے کہ اب قانون کے حوالے سے ایک اہم قدم جو تھا وہ سیکیورٹیز ایکٹ سے پہلے اٹھایا گیا وہ تھا دی میچولیزیشن کارپورٹیزیشن انڈ انٹیگریشن ایکٹ آف ٹو تھاؤزن ٹو جو لاسٹ پروگرام میں بھی ہمیں ہمیں دسکس کیا میں اس میں تھا تھا اہم بات یہ ہے کہ ڈی میچولیزیشن کیا چیز ہے یہ وہ یہ ہے کہ اس میں ایک تو سٹاک بروکرز کے اونرشپ رائٹس اور ان کے ٹریڈنگ رائٹس کو الادہ کیا کیا ہے یہ بہت ضروری تھا یہ یہ الگ بات ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے سٹاک بروکرز بینکز بھی رن کر رہے ہیں اور یہ جو ہے ٹوٹل ڈیزاسٹر ہے ایکنومک پرسپلز کی ٹوٹل وائلیشن ہے دنیا بھر میں سٹاک بروکر جو ہے وہ بینک آن نہیں کر سکتا ہے یہ بہت بڑا کنفلیکٹ آف انٹریس ہوتا ہے یومین کے بینک کے جو فانڈز ہیں ان کو انڈسکریٹلی آپ سٹاکز میں ڈال سکتے ہیں یومین ہاں ڈال سکتے ہیں یہاں پر تو پاکستان میں تو یہ ممکن ہے نا ڈال سکتے ہیں لیکن جس بلک میں ان فارمل ایکانومی جو ہے وہ ایکول ٹو دی فارمل ایکانومی ہو اور آپ کے بعد دو تین سو بلین کے جو ہے نا وہ اتنے ہی ڈالرز کے فانڈ موجود ہوں جتنے ایکانومی میں فارملی سرکولیٹ کرتے ہیں اور آپ کی اس کے علاوہ فارن فنڈنگ بھی ہو اور اتنا بڑا بینکنگ کا سیکٹر بھی ہو تو اس میں کیا ایک بینک بہت فراد کے فراد کے بہت چانسز ہیں بہرحال میں فراد کے بعد میں بات نہ کروں گا مگر پہلے میں ایک میں لیگل فریمورک کے میں بات کر دوں جے جے اب لیگل فریمورک جو ہے وہ اس میں یہ پروائیڈ کیا ڈی میلچولیزیشن میں جے کہ ساک اکشینج کے دو رولز ہوں گے ایک اس کا کمیشل رول ہے جہاں پر وہ ٹریڈنگ کو فیسٹریٹ کرتا ہے اور دوسرا انسٹیوشنل جو اس کی وہ ہے فیمورک کے رول انڈ رسپانسیبیلٹی ایز اینسٹیوشن پاکستان ساکشینج جو بن گیا پاکستان ساکشینج اس کا اب رول یہ ہے ایک طرف تو وہ کمیشل جو آپریشن دیں وہ پرفارم کرتا ہے یعنی کہ جو ٹریڈنگ فیسٹری ہے جہاں پر بائر اور سیلر ملتے ہیں جہاں پر ایک پریٹ فارم دیتے ہیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ایک پریٹ فارم ہے جو اس کو منیج کرنا اس کو ریگولیٹ کرنا یہ یہ ٹریڈنگ جو ہے یہ ریگولیٹڈ ہے یہ ٹریڈنگ یعنی کہ یعنی کہ ان ریگولیٹڈ یہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ وہ سیکٹر نہیں ہے انفارمل سیکٹر جیسے آپ کے ایکانومی کا ہے یہ وہ سیکٹر نہیں ہے تو یہ ایک آرگنائز سسٹم ہے جہاں پر ایک ایک پریٹ فارم پروائیڈ کیا گیا ہے اور اس ٹریڈنگ کے سیف گارڈ بھی موجود ہیں سسٹم میں موجود ہیں تو ایک چیز ہے کمیشل ٹریڈنگ اور دوسرا اس کا رول ہے ریگولیٹری فنکشن تو ریگولیٹری فنکشن ایک تو ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کے دوسری ہے ریگولیٹری ایکٹیویٹی اچھا جی ریگولیٹری ایکٹیویٹی کس طرح سٹرٹ جی ریگولیٹری ایکٹیویٹی میں اس میں یہ بڑا ایک وسیع سبجیکٹ میٹر ہے ایک تو یہ کہ اس میں سٹرک بروکرز کی ایکٹیویٹیز کو ان کی لائسنسنگ ان کی ان کی ریجسٹریشن جو ایس او پی ہے کہ سٹرک بروکرز نے کیسے بزنس کنڈرٹ کرنا ہے اور اس کا روز آ بزنس بناتی ہے جی بالکل ان اور وہ روز جو ہیں وہ سٹرک بروکرز وہ کس حد تک امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور ان کو فالو کر رہے ہیں اچھا یہاں آگے ایک سیکنڈ ذرا سے یہ فرما دیجئے کہ یہ ریگولیٹری فنکشن جو ہے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ اس کے بنیادی فنکشن میں شامل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کا بھی ایک سمائے گورنمنٹ ادارہ ایسی سی پی جس کو کہتے ہیں وہ بھی یہ ریگولیٹ کرتا ہے تو کیا ان میں کیا کوئی فائن ڈسٹینکشن ہے یا تو ایک یعنی کہ ٹاپ فورم ہے جو کہ ساتھ ایک چینجز کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے لاوہ ساتھ ایک چینجز کے لاوہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ اور بھی ادارے ہیں جو کے ریگولیٹری پروسس میں کام کرتے ہیں ایک ہے این سی سی پی ایل نیشنل کلیرنگ کمپنی آف پاکستان لیمیٹر یہ جو یعنی کہ این سی سی پی ایل جب نہیں تھی تو سرک بروکرز کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ ونریبل تھی اور انچیک تھی انچیک تھی اور یہ پاکستان میں جو آپ کہتے تھے کہلے کہ بیس گھرانے ہیں تو وہ بیس گھرانے سے جو بائیس ہزار گھرانے بنیں بیس ہزار گھرانے بنیں تو وہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب یہ کوئی چیک نہیں تھا سٹارک بروکرز کی ایکٹیویٹیز پہ یہ تو آج بھی کہا جاتا ہے کہ پانچ سات بروکرز ہی سٹارک ریش اگر آن دی گراؤنڈ اگر سیم سٹیٹ آف اف 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 ایر تو کیا تبدیلی کیا آئی صدار صاحب تبدیلی جو ہے نا ابھی یہ بغیر چینجہ فراڈس کے نہیں آتی اور ابھی جہاں تک تعلق ہے یہ پاکستان تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان فراڈس کی جنت ہے جی جی دنیا میں ایسا انوارمنٹ جو پاکستان میں ہے یہاں پر ریال سٹیٹ آئیکون یہاں پر سٹاک بروکر یہاں پر فارکس کے دیلرز یہاں پر بزنس بین یہاں پر شگر مافیا یہاں پر ٹکسٹائل مافیا یہاں پر فلور مافیا یہاں پر چاول مافیا یہاں پر تو سوائے مافیاز کے اور ہے ہی کیا ہمیں تو سمجھے میں نیاز ہے کہ آپ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگوں کی کا کیا رول ہے رول تو یہ سارا مافیا پولٹیکل مافیا آپ دیکھیں کوئی ایک مافیا پیپلز پارڈی کا مافیا ایک نواز لیگ کا مافیا کہیں کہیں پھر پی ٹی آئی کا مافیا تو یہ مافیا ہی مافیا ہیں پاکستان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارا پولٹیکل سسنم مارا ہے کیا یہ ورک کیسے کر رہے ہیں آجھا خیار کمین بیک آجھا اب یہ ڈی میچولیزیشن کا ایک بڑا اہم رول تھا تو میں آپ کا ذکر اچھریکٹ ہے اگین یہ 2012 میں آئے بہت اچھا اچھا انیشیئٹ ہوگا اور اس کے علاوہ یہ جو ہاں اس کے علاوہ آپ کا ایک دوسرا ایک پیرلل ایک چینج بھی آپ کا وجود میں آیا جس کو مرکنٹائل ایک چینج کہتے ہیں پی میکس جی مرکنٹی ایک چینج مرکنٹائل چل رہی ہے جو فیوچرز میں فیوچر ٹریڈنگ میں ڈیل کرتی ہے کمارڈیٹیز کمارڈیٹیز میں جو بائنگ سیلنگ ہوتی ہے فور ڈیلیوری آئیٹ فیوچر ڈیٹ تو وہ بھی ایک بڑا اچھا بڑا ایک روبست سسٹم ہے اور بڑا دولپ سسٹم ہے یہ پاکستان چاہیں تو کرلیں بگر یہ ایک ایسا ایریا جس کے بارے میں لوگوں کو کم پتا ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی میکس کا بھی جو فریم ورک بہت اچھا ہے پی میکس میں پاکستان سٹارک ایک پی میکس میں یہ ہے کہ وہاں پر دو قسم کے ممبر ایک یونیورسل ممبر شیپ ہے اور ایک ایک ممبر شیپ اور اس میں ایک اچھی بات یہ کہ جو کلیرنگ ہے نا کلیرنگ سٹلمنٹ وہ ریسپانسی بیلٹی اسی بروکر کی ہے جو ٹریڈنگ کرتا ہے اچھا ہمارا جو سٹاک ایک شنگ کا سسٹم ہے اس میں یہ جو ن نیشنل کلیرنگ کمپنی آف اکسنان لیمیٹڈ جو ہے اس کا ایک اہم رول ہے جو ٹریڈنگ ہوتی ہے مارکٹ پلیس پہ وہ اس ٹریڈنگ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ ریال ٹائم بیسیز پہ ن سی سی پی ایگزیکیو کرتی ایک پر ادارہ اور اور پر دوسرا معاملہ اچھا تو یہ بہت ایک اچھا اچھی بات ہے کہ اس کا فنکشن یہ ہے کہ بائیر اور سیلر جو ہیں وہ دونوں اپنی اپنی کوٹیشن ہے اس پر قائم رہیں یہ ایک اچھا سسٹم ہے کیونکہ وہ نیچرلی بائنگ سیلنگ ہوتی ہے ایک اچھا اور اس کے بعد پھر ایک بہت اچھا ادارہ بنایا گیا سی ڈی سی سنٹرل ڈی پوزیٹری کمپنی یہ بھی نیٹی سیون میں ایک 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 اور دوسرا پہلے پہلے جو تھے انیویسٹرز وہ سٹاک بروکرز کے رحم و شیئر کہاں ہے چلا کہاں چلے گے کیونکہ شیئر آم طور پہ کیونکہ وہ تریڈ کرنے کے لئے فیزیکل شیئر کو آپ کو دینا پڑتا تھا سٹاک بروکر کو اور اس کے رحم و کرم پہ تھے تو سٹاک بروکر میں پھر میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ جو بیس گھرانوں سے بیس ہزار گھرانے بنے نا بلینئر اس میں ایک سورس یہ بھی تھا اس میں یہ سٹاک بروکر کا ایک بہت بڑا رول ہے اور آج بھی ہے اچھا تو پہلے خیر سٹاک بروکر بہت کم تھے نا بڑے مکچان دیکھ کوئی ابھی بھی زیادہ نہیں ہے ابھی صرف چار سو ہیں سٹاک بروکر نہیں لیکن جو کہتے ہیں جن کا ڈامینٹ رول ہے وہ آٹھ داسی ہیں بلکل یہی بات ہے اچھا جی آپ نے اس کے ریگلیٹری فریم ورک بتا دیا آپ نے بڑا چاہ اور اس میں میں آپ کو یہ ریگلیٹری فریم ورک میں ایک اور چیز آپ کو میں معاف کروں کہ اب اس ریگلیٹری فریم ورک میں ایک بڑی انقلابی تبدیلی آئی ہے 2017 میں اور وہ ہے کمپنیز ایکٹ 2017 کیا اس میں مختصر بیان فرمائیے گا کافی سوال آپ سے ہونے وہ بہت عالی لیجسلیشن ہے اور اس میں ادارے بھی بڑے اچھے بنائے گئے ہیں اور یہ اس حکومت کا میرے خیال میں اچھا اینیشیٹیو ہے تو اس میں آپ سے کہوں گا کہ اس میں انویسٹر پروٹیکشن کا بھی پورا میکنزم دیا گیا ہے اب اس پہ ہم آگے بات کر لیتے ہیں یہ 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 سے شروع کرتے ہیں انویسٹر پروٹیکشن اب یہ جو سٹاک چینج ہے آپ نے خود بھی فرمایا کہ بڑا ولنربل ادارہ ہوتا ہے اس میں جو کریشز ہیں کئی دفعہ وجوات جب چند ایک ایمپورٹنٹ ہیں جن میں پتا ہوتا ہے کہ اگر کسی ملکی اگر اگر اس کے کئی ڈیپ کر جائے ہیں یا کوئی ایسا ایوینٹ ہو ہے وہ رک جائے اور ایسی چیز انہونی چیز ہو جائے جو سٹارک ایسا کو ترکی یہ تو بڑی امنی سی ریزن آرکھ جانتا ہے جی کس وجہ سے کریش ہوتا ہے لیکن یہاں تک سسٹیمک کریش کی بات ہے آپ کہتے ہیں جی چیکس انڈ بیلنس میں چند دن پہلے کہیں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا نے ان کا سٹارک ایک چینج بورڈ جو اپنا ایک سسٹم لے جس 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 میں گریڈ اس کی جو منٹرنگ کا اپنے جو ایک مخصوص ایکٹیوٹی کرتے ہیں کہ اگر انہیں یہ پتا چل جائے کہ کوئی ایک ایسا معاشی انٹرپائز بڑھ گئی ہے یا اس کی ٹریڈنگ پہ کوئی بڑا زور کہیں سے ایک ایک سٹارڈری ہو رہی ہو جو اس کے اکنامک فنڈیمنٹل یا اس کے اپنے جو اس کی جو پرافیٹی بلیٹی ہے یا اس کی جو مارکٹ کپلائزیشن ہے اس سے زیادہ اگر ہو تو اس پہ دو کام کرتے ہیں جو ہمارے سٹارک پروکرز ہوتے ہیں پاکستان میں ان کی جو آپریشن اس کو بھی سسپینٹ کر دیتے ہیں تو پاکستان میں بھی کوئی فلور کا ایک کانسپٹ تو ہے لیکن مجھے اتنا الیوریٹ نہیں لگتا جتنا انڈیا کا جی ایس ایم یا دوسرے ملکوں میں تو تھوڑا اس کے بارے مختصر پولیز بتا دیجئے جنہی طور پہ یہ جو انویسٹر پروٹیکشن رجیم ہے یہ ہمارے قانون ہمارے جتنے بھی لاؤز ان میں بلٹ ان ہے ہمارا بھی دیکھیں یہ آپ نے جس کی بات کی میں آپ کو یعظ کرتا ہوں کہ یہ ہمارے سیکیورٹیز ایکٹ 2015 میں بھی کمپنیز ایک 2017 میں بھی ان دونوں اور یہ ہمارا جو کوڈ آف کورپرٹ گورننس ہے اس میں اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل اس میں تین چار چپٹلز ہیں کوئی ایک مخصوص جو افیکٹیو روبست طریقہ کیا ہے جس ان کی جو ہے نا مل ایکٹیویٹی جو ہے وہ کنٹور کی جا سکتی میں آپ کو دیکھیں قانون موجود ہے ہمارا بھی یہاں پر سرولینس سپر ویجن این فورسمنٹ دیپارٹمنٹ ہے یہ سٹاک ایکسچینج میں بھی ہے اور یہ سی سی پی میں بھی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ ادارے موجود ہیں سٹاک ہیں پروفیشنل ہیں لیکن ان کی نیتیں خراب ہیں بد نیت ہیں کرپٹ ہیں اب آپ میں بتاؤں سوک ایکسچینج کا جو پریزیڈنٹ ہے مجھے نہیں پتہ کون پریزیڈنٹ ہے جو بھی ہے اس کا مینسٹ آپ دیکھیں اس کے پریزیڈنٹ کا جس کا کام ہے ریگولیشن یہ پسی دونوں ایمار سیکیورٹیز کا سکیم ہوا سات بلین چوری کیے گئے انویسٹرز کے ایمار سیکیورٹی ایک بروکر بروکر فرم ہے وہ اڑا کے لے گئی اپنے انویسٹرز کے ساتھ بلین تو یہ جو اس کا پریزیڈنٹ جو ہے سوک ایسچینج کا وہ کیا کہتا ہے کہ میں کسی کنفرنٹریشن میں میں نہیں جانا چاہتا یعنی کہ انویسٹرز کے ساتھ بلین ڈوب گئے ان کی پروٹیکشن ایز ایفون کا یہ رول انڈ رسپنسیبیلیٹی میں شامل نہیں ہے نہیں ہے بلکل ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سٹرک ایکشینج کے اس پریزیڈنٹ کو تو صدہ صدہ جیل جانا چاہیے تھا مگر ایسا ہوا نہیں اچھا اس کے بعد ایسی سی پی نے جو کیا ایکشن لیا دیکھئے میں آپ بتاؤں کہ چھ مہینے تک تو اس کا نام ایسی الپ نہیں ڈال سکیورٹیز کے جو مینجمنٹ تھی یعنی کہ کوڈنیشن آپ دیکھیں بلکل نہیں ہے اور نہ ہی ان کو کوئی انویسٹر پروٹیکشن سے کوئی انٹریسٹ ہے دیکھیں اربعہ روپے لوگوں کے ضائعہ ہوتے ہیں اربعہ روپے اس سے پہلے بھی ہوئے آپ کو کیا سکیم یاد نہیں ہے آپ کو جہانگیر سندگی کا سکیم یاد ہوگا جی اس گلوبل کا اس میں اربعہ روپے وہ تو کہتے تو دو تین جتنے مہین ہیں ان کے سکینڈل سکینڈل تھا ایک سکینڈل اکیل ڈیڈی سویس 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 کا اتنا براہ سکیم تھا یہ اکیل ڈیڈی کمپنی جو ہے نا یہ اکیل ڈیڈی سمتنگ وہ اس کا تھا اور یہ ایک کمپنی اور ہے ہائی لنک سکیورٹیز ہے ایک اس سکیورٹیز ہے ایک ایک اور کمپنی بہت 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 سکیم ہے پاکستان کا تاریخی سکیم ہے اس گارڈ نائن ایک کمپنی ہے اس کا سکیم تھا اب یہ سکیم تھا یہ جو فراڈ ہیں یہ فراڈ یعنی کہ کوئی چھوٹے موٹے نہیں تھے یہ عربوں میں تھے پھر یہ جو اتنے بڑے آپ نے نام لیے یہ تو وہی چاند لوگ ہیں جو سکر کنٹرول بھی کر رہے ہیں تو ان کو فسیلیٹیٹ کیا روز سمجھتی ہے کہ اس ملک میں قوانین کی نفاظ کیوں نہیں ہوتا لوگوں کو اس کا بالکل صحیح آئیڈیا ہے چالیں تو روٹن روٹن ملیجمنٹ ہے تو یہ پرابلم اس وجہ سے آتا ہے اچھا جی اب ہم واپس جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مارگن سٹن لیک پہلے بھی آپ سترہ سال اس کے ممبر ہے اور پھر جب یہ گڑھ بڑھ ہوئی تو ہم دوزار چار میں شاید ہم رہے تو اب واپس آپ کا جو انڈیکس ہے اس میں اگلے سال سے آپ کے شیئرز کی ٹریڈنگ ہو جائے گی اور شروع میں شاید پانچ بڑی کمپنیز ہیں جن سوئی گیس کی کمپنیز ہوں اس طرح کی جو بڑی کمپنیز ہیں سے یہ شروع کریں گے اور آپ کا انڈیکس وہاں بھی کوٹ ہوتا رہے گا تو کیا دنیا بار میں اس میں ٹرانسپرینسی کی بات آتی ہیں وہاں سسٹمز کی بات آتی ہیں چیک سنڈ بیلنسز کی بات ہوتی ہیں تو کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کیونکہ ایک دفعہ سٹارک ایک چینگ کوئی دو آزار پانٹ نیچے چلا گیا تھا اور ہمارے پروگرام میں ایک 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 تشریف لائے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کی وجہ یہ بھی شاید ہے کہ پاکستان جو ہے نا انڈیکسنگ کے لیے جو انیبلمنٹ اس کی ہے وہ ابھی نہیں ہے اور پاکستان اس کے لیے تیار نہیں ہے اس میں انفرمیشن ٹکنالوجی کا بڑا رول ہوتا ہے اور اس میں جو آپ کے چیکس ان بیلنسز ان کے بات کرتے ہیں ان کی بات ہوتی ہے تو کیا ہم پوری طرح تیار ہیں انفرمیشن ٹکنالوجی کے اعتبار سے تو میرے خیال میں اتنی زیادہ سسٹمز سارے لگے ہوئے ہیں اور یہ ٹوٹلی آٹومیٹڈ سسٹم ہے اور جڑا ہوا بھی ہے ان کے جو ریگولیٹرز ہیں ان کے جو سسٹمز اور ڈیٹا بیس سے جڑا ہوا بھی شاید ہے اس کے پاوجود اس کی امپلیمنٹیشن میں اب بھی تو کہیں خرابی ہے یہ چیزیں سامنے فلور پہ نہیں آپ آ رہی ہیں اور اس وقت آتا ہے جس وقت انویسٹرز کے پیسے جا رہے ہوتے ہیں تو کیا اس کے لئے اگر ہماری تیاری ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ اگلے سال جب آپ کے شیئرز ورچولی آپ اس میں جا رہے ہوں گے تو اس وقت اگر تیاری نہیں ہے تو کہیں وہ ڈیلے تو نہیں ہو جائے جی میں اس میں ایک بات کی وضاعت کرنا ضروری سمجھتا ہوں جہاں تک تعلق ہے ٹکنولوجیکل انٹیگریشن کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ہمارا سٹیٹ بینک اور ہمارا ایسی سی پی اور ہمارا سوک ایکچینج یہ سارے بلکل انٹرلنکٹ ٹھیک ہے پرپرلی رسوس ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی ٹکنولوجی کا کی کمی ہے یا کیا یہ انٹرلنکٹ ہیں بلکل لنکٹ ہیں بلکل لنکٹ ہیں ایسی سی پی لنکٹ ہے اور میں نے سٹیٹ بینک کا جب ہم نے مانٹرنگ بیرا ان کی ہو رہی ہے اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سٹیٹ بینک کی منیجمنٹ کرپٹ ہے اگر وہ سٹیٹ بینک کے بارے میں جنرلی تو اتنی چیز ہے زیادہ اچھائی کی بات سٹیٹ بینک تو اتنا روٹن ادارہ جس کی کنتہا نہیں ایفیشنسی مجھے تو صحیح بات کرنے کی نہیں وہ آپ رائٹ ہے میں جنرل پرسیپشن کی بات کر رہا جنرل پرسیپشن تو ہماری سوک کے بارے میں یہ ٹھیک ہے جنرل پرسیپشن کے دیکھیں ہاں ایک میں جنرل پرسیپشن پہ آجائیں ایک بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ ہیں میں بروکرز کے پاس اکاؤنٹ ہیں اس لئے آپ خود دیکھتے ہیں پاکستان ساک ایک چینج پہ پاکستان کے ساٹھ ستر ٹی وی چینل ہیں کتنے پروگرامز کرتے آپ سٹیٹ بینک کی بات کر رہے تھے یہ عربوں کی جو منی لانڈرنگ ہے کون کرا رہا ہے اور کون کرا چار پان گوانین ہیں جی اس پہ ایک پروگرام کریں سٹاک چینج کی طرف آئیں کہ کیا کرائش کی طرف تو نہیں جانا پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹوٹل ٹوٹل فائی فیفٹی ایٹ لسٹڈ کمپنیز ہیں اب آپ اس کو کمپیر کر لیں بامبی سٹاک چینج کے ساتھ جس کے ساتھ فیفٹی نائن کمپنیز جس پہ ہیں اور ایک 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 پہ آپ یعنی کہ سٹاک ایس چینج پہ آپ کو لسٹ ہونے کے لیے کیا کیا پاپٹ بیلنے پڑتے ہیں کیا آپ سٹاٹ اپ کو کبھی بھی آپ نے اینکریج کیا ہے آپ کی ٹوٹل مارکٹ وہ چھے آٹھ کمپنیاں ہیں چھے آٹھ بروکر ہیں بس وہ ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو چھے آٹھ آٹھ کمپنیاں اس کے درمیان میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے ایک بڑی ایک ٹرم یہاں پر یوز ہوتی ہے بلو چیپس کی اب بلو چیپس ہر زگہ ہوتے ہیں لیکن بلو چیپس کا جو سائز ہے کوئی اس سائز کی بھی تو کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے آپ کا بلو چیپس دس کمپنیاں دس کمپنیاں اور ان کو ڈیل کرنے والے دس بروکر یہ آپ کا سٹاک سسٹم میں جس طرح وہ ہوئی ہوئی ہیں انٹرنچ ہوئی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی پروفیٹی بھی بڑھ رہی ہے اس کی بھی ریزنز ہو سکتی ہیں لیکن وہ پروفیٹی بیٹی بھی دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اسٹ انفلیشن ایک فنومنہ ہے اور اسٹ انفلیشن جو ہے وہ ایک بقیدہ بائی ڈیزائن کی جاتی ہے اور وہ آپ نے جیسے یہ بتایا ہے کہ انڈیا میں اگر شیئر کی پرائیس اچانک رائز کر جائے تو کنسرن پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں ایک شیئر کی پرائیس تین گناہ اگدم بڑھ گئی کیسے بڑھ گئی کیا ہو گیا دیکھ بات یہ ہے ایک بات آپ کو میں بتاتے چلوں سٹاک ایک شینج میں انویسمنٹ آتی ہے پہلے تو انویسمنٹ شاید ریلیٹیو کلین تھی دو ہزار بارہ میں یہ بلیک منی کی ایک ڈیسٹینیشن بن گیا کیونکہ ایمیویسٹی دے دی جناب پیسے کیا ہوا اور ٹیکس آپ نے دیا محسوس ریٹ کر دیا دفدوڑلنگ اور انہوں نے پہلے تو دوزار چودہ تک کیا تھا ایکسیمشن اس کو ایکسیمشن کر دیا دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ بلیک منی سٹاک ایکسیمشن کا جو رائز ہے اس کا بلکل یہ رائز ہے پرپورشنل ان پرپورشن ٹو دی ایکانومی نہیں ہے لیک اف فنانشل ڈیسپلن اندھا کنٹری اب یہ کہ یہ کیونکہ بلیک ایکانومی ہمارے ملک میں بہت بہت بڑا اس کا سائز ہے وہ بلیک منی جو ہے وہ آئی اس میں اور دیکھئے اب یہ ایک وحیقل بنا منی لونڈنگ کی بھی وحیقل بنا آپ کو میں مثال دیتا ہوں ایس گارڈ کی ایس گارڈ کو نہیں ایس چوبیس ملین یورو سٹریٹ بینک کے ساتھ مل کے منی لونڈر کیا وارننگ آ رہی ہے گرش اب یہ فرمائیں کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کے عزاب سے تو آپ نے کہا کہ کچھ تیاری جو لگ دی ہے کہ آپ اس پر کاغنیز لیں گے جہاں تک فنڈنگ کا تعلق ہے جتنے اکنامک فنڈمنٹل جن کی میں نے کچھ تیر پہلے ذکر بھی کیا کہ آپ کی زیادہ ریٹ آف انٹریس کم ہے اور انفلیشن کم ہے جس کی وجہ سے پرافیٹ زیاد ہیں اور لوگوں کی اس پہ انکم والا جو گروپ ہے انکم ارگننگ گروپ ہے ان کی انوالمنٹ سٹاک چینجز میں آ رہی ہے لیکن یہ جو فارن فنڈنگ ہے اور یہ جو ہماری جو مارگن سٹینلے والی جو ریجسٹریشن ہو جائے گی تو اس سے کیا فارن فنڈنگ پہ بھی فرق پڑے گا اور اس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ پاکستان میں سٹاک کی فنڈنگ کے ایشوز نہیں آئیں گے جو بساو کات آتے ہیں لوگ اپنے پیسے اکدم جب نکال لیتے ہیں جب جس وقت اکلام خراب ہوتے ہیں تو اس کے چانسز نہیں ہیں کیونکہ ان کو ریپلیس اکدم کر لیں گے آپ کی 40% شیئر اولڈنگ چائنا کی ایک کمپنی کو چلی گئی اور آپ کی 10 سے پندرہ پر 60% شیئر اولڈنگ پبلک پر چلی گئی جو ان کے شیئر ایلاٹ ہو گئی جو پہلے کبھی بھی نہیں دائی تو کیا اس کی فنڈنگ کی جو سیچویشن ہے اس میں کوئی ایکسٹریم کوئی والیٹیلیٹی کی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی ایکویلیٹی بڑھے گی اور لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ سٹاک پرائیسز کا جو پروفیٹیبیلیٹی کا جو کرنٹ لیول ہے یا دوہزار بارہ میں جو لیول تھا لائک 46% وہ رہے گا وہ اسی نہیں رہے گا کہ اب جو ریگولیٹری میکنزم جو پہلے محدود تھا وہ اس کی جو ہے اس میں اب کچھ انٹرنیشنل مانٹرنگ بھی شامل ہو جائے گی تو انٹرنیشنل مانٹرنگ میں کچھ تو ہوتے نا جو آٹ فنڈ آر جگہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں دنیا بار میں تو ان کو وہ تو انسیوشنل آز چیز ہوتی ہے ان میں تو فنڈز ہوتے ہیں جو پرائیویٹ فنڈز ہوتے ہیں ان کے پیسے آتے رہتے ہیں تو کوئی انسیوشن نہ ہو یا جس کے پیچھے کوئی نظر نہ رہا ہو تو کیا یہ سسٹم یہ چیز بتاتا ہے دیکھیں اب ایک تو انسیوشنل کیونکہ یہ بڑا کریٹیکل ہو جاتا ہے یہ بھی اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ اس کے بارے میں کوئی بھی انکوائری شروع کریں گے پاکستان جس وقت بھی قدرن لگائیں گے اس کی فلو کام ہو جائے گی جس اور اس کو سراغ ایکچینج کو کیفٹل مارکٹس کو اور ایکانمی کو اس سے نقصان ہوتا ہے تو کیا ہم یہ نقصان کرنے کے متحمل ہو کہ اپنے سسٹم کو کسی ایک طرف لگا سکتے ہیں اس کی جتنی جو نقصان کو دیکھیں پہلے اس کے دو دو ایس تو انویسٹر پائنٹ ایو سے میں بات کروں گا ریگولیٹر پائنٹ ایو سے انویسٹر کو یہ کرنا چاہیے بجائے سٹاک بروکرز اندھا دھون ان کو فالو کرنے کے یا وہ ایک ٹرنڈ چل رہا ہوتا مارکٹ میں اس کو فالو پروفیشنل ورک کر لیا کریں اور یہ بہت مشکل کام نہیں ہے آپ صرف اٹھائیں اس کمپنی کی دو تین سالوں کی آپ ان کا جو پرائس ارننگ پر شیئر اس کا کمپیریزن کرنے اگر آپ کا کمپیریزن میں اگر آپ کا جواب اگر آئے اوور ففٹین اگر آپ کو جواب آئے تو فائیو آئے چلیں ایک سنڈس میں فرمائیں گوری صاحب کیا پاکستان کی سٹاک مارکٹ اوور ویلیوڈ ایک سنڈس میں جواب دیجی ٹائم ہمارا قبل لیکن یہ جو فنڈیمنٹل اور یہ جو پازیٹیو ہیں ان کے حساب سے کہتے ہیں کہ اس کمپیر ٹو انٹرنیشنل ورڈ کہتے ہیں کہ نہیں یا اوور ویلیوڈ اب بھی آپ کی شیئر جو ہیں گلوبالی اگر کمپیزن کریں گے تو کہتے ہیں نہیں اتنی ویلیوڈ زیادہ نہیں ہے اب بھی چیپ ہے آپ کی مارکٹ وہ چیپ کہتے ہیں انٹرنیشنل ویلیوز کے کنٹیکس میں اسے چیپ کہہ سکتے ہیں ہمارے مسئلہ یہ ہیں آپ کی تو ٹوٹل کمپنیاں چھے ساتھ ہیں جن کی جو ویلیو کو سرج دیتی ہیں اور جو اس کو ڈاؤن کرتی ہیں آپ یہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی یہ جو مافیا جن کے میں ذکر کر گیا شوگر مافیا یا فٹرائزر مافیا یا کوئی بھی مافیا یہ تو ہمیشہ ہی کام کرتے نا جی کوئی یہ کوئی کوئی جنسی ہماری یہ چیک کرتی ہے کہ یہ اقدم انویسٹر کی ویلیو کیسے گر گئی وہ مطلب ہے کہ وہ شیئر جو تھا جو اس انویسٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے پیچھے ملکہ ایڈی ہوتی ہے نہیں وقت ختم ہو رہا ہے کوئی صاحب اور دوسری چیز ہے یعنی کہ انویسٹر کی منی کی جو تھیفت ہے نا بائی منیجمنٹ آف کمپنیز وہ ہے اس کوئی بھی دیکھ تو اس کے لیے سسٹم چیک سسٹم موجود ہے آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس کو کوئی دیکھنے موجود ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ویل چاہیے نا تو یہاں پر آپ کو پولیٹیکل بھی نظر آتی نا اکنومک بھی آج ہم نے اپنی بیس سٹاک ایکشنج پہ جاری رکھی ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان سٹاک ایکشنج کی ویلیو جو ہے شیئرز کی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید اوور ویلیو لیکن انٹرنیشنل کمپیرزن میں اب بھی ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ شاید ہماری جو مارکٹ ہے وہ still it's considered cheap as compared to the other مارکٹ جس کی وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹرز کا پاکستان میں جو ہے وہ انوالمنٹ جو ہے وہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے جو فنڈنگ ہے اور جو لیکیوڈیٹی ہے اس کی اس کے ایشوز جو ہیں پاکستان سے کم ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے زیادہ شیئر انڈیکس جو رائز کر گیا جس کی کچھ وجوہات بھی ہیں لیکن کچھ اکنومک فنڈامنٹل اتنے اچھے بھی نہیں ہیں کہ جس پہ یہ 52 53 thousand جاری رہے لیکن جو آلات واقعات جا رہے ہیں ان کے مطابق سٹاک ایکشنج جو ہے ان ساری چیزوں کو سنبھالے جا رہا ہے اور political جو اس کے جو پریشر آتے ہیں جو پاناما کی ججمنٹ ہے اس پہ یہ نظر آتا تھا کہ اس کے بعد بھی سٹاک ایکشنج پہ کوئی بڑا کریش آئے گا لیکن چند گھنٹوں کی جو اس کی جو فری فال جو تھی وہ نہیں ہوئی اس کی اور اس کے بعد اس نے ریکاور کرنا شروع کر دیا انہیوے کہہ سکتے ہیں کہ ایکنامک فنڈومنٹل سارے جو ہیں وہ امپروو ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سٹاک ایکشنج کی فانکسٹنگ روبست ہے لیکن اگر ہم نے مارگن سٹینلے کی انٹرنیشنل کی انڈیکسنگ میں جانا اور اور اس کے علاوہ ہم نے انٹرنیشنل انڈیشنل کرنی ہے تو ہمارے اپنے سسٹم کو مزید کرنا ہوگا اور ان کی امپلیمنٹیشن کو انچھور کرنا ہوگا کیونکہ اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو اس میں اتنا بڑا پیسہ ہوتا ہے اس میں سمال انویسٹرز کا اتنا بڑا پیسہ انوال ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے سنٹیمنٹ مارکٹ کا جو ہے وہ ایک دفعہ اگر وہ افیکٹ ہوتا ہے تو اس اکانوی پہ اور اکنامک فنڈیمنٹلز پہ ملک کی ترقی جو اس وقت ہائی ٹریجیکٹری گروت پہ جا رہی ہے وہ رکھ سکتی ہے لہذا ہم اس پروگرام میں یہ حکومت سے یا کوئی ایک مخصوص جو گروپ ہے یا کوئی اور کمپنی ہو یا ایک شرین کمپنی کوئی بھی ہو یا کوئی فنڈ ہو یا گروپ وہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو غیر ضروری طور پر انفیونس کرنے میں کامیاب نہ ہو ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ ناظرین